چالیس وکٹ کیول تیرہ ایننگ میں جی ہاں وکٹ کی بات آئی تو آپ سمجھ گیا ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں محمد شامی کی اسی محمد شامی کی جو دو ہزار پندرہ میں جب ورل کپ کھیلتے ہیں تو بوال کارٹ دیتے ہیں وہی محمد شامی جو دو ہزار انیس میں جب ان کو گیند ہاتھ میں دی جاتی ہے تو چار میچ صرف چار میچ کھیلنے کو ملتا ہے کیوں کیونکہ ایک کھلاڑی تھا وہ انجرڈ ہو جاتا ہے تو ریپلیسمنٹ میں محمد شامی آتے ہیں اور اس چار میچ میں چودہ وکٹ لے کر جاتے ہیں انگلینڈ کے خلاف ایک پنجہ جھڑکتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک ہیٹرک بھی لیتے ہیں اس کے بعد چار میچ میں چودہ وکٹ اس میچ میں پھر اس ورل کپ میں پھر اس ورل کپ کی ٹرن آتی ہے ایک بار پھر شامی بنچ پر دکھتے ہیں شامی جو کہ اچھا لگاتار پرفارم کر رہے ہیں لیکن ان کو موقع اس لئے نہیں ملتا ہے کیونکہ اور جو دو بولرز ہیں وہ کافی اچھی فارم میں ایشیا کپ سے جس طرح سے سراج آئے ایشیا کپ میں دھوان اٹھا دیا تھا انہوں نے اس کے بعد آپ سراج کو ڈراؤپ نہیں کر سکتے ہو بھمرا کافی ٹائم بعد واپس آتے ہیں کافی اچھی لائے میں دیکھتے ہیں تو آپ بھمرا کو بھی ڈراؤپ کرنا نہیں چاہتے ہو کیونکہ بھمرا ایزا لیتھل بولر جو آپ کو شروع میں بکٹ لے کر دیتا ہے شروع میں بال کافی اچھی موف کراتا ہے اور ڈیت آور میں تو ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے تو آپ اپنے دو پریم پیسر کو نہیں بٹھا سکتے ہو تو تیسرا جو پریم پیسر ہے وہ کہیں نہ کہیں بیٹھ جاتا ہے لیکن اس کی جگہ پر آپ شردل تھاکوروں کھلاتے ہو شردل تھاکور کچھ خاص کام نہیں کر پاتے ہیں حالانکہ وہ بلے بازی بھی کر لیتے ہیں گیند بازی بھی کر لیتے ہیں اور یہی ایک ریزن ہوتا ہے کہ شردل تھاکور آپ کو ٹیم میں دیکھتے ہیں لیکن جب شردل تھاکور لگاتار ناکامیاب رہتے ہیں تو پھر اس کے بعد نظر جاتی ہے محمد شامی کی طرف لیکن نظر صرف جاتی ہے محمد شامی کا چین نہیں ہوتا ہے محمد شامی کا فائنلی چین جا کر کے تب ہوتا ہے جب ہاردک پانڈیا انجرڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہاردک پانڈیا ایک ایسے ایک لوتے انڈین کرکیٹر ہیں جو پیس 140 تک ٹیچ کر دیتے ہیں اور اچھی بلے بازی بھی کرتے ہیں ہمارے پاس آل راؤنڈرز ہیں لیکن ہمارے پاس آل راؤنڈرز ایسے ہیں جو سپن کرتے ہیں جیسے جڑے جا آش ٹوین یا پھر ہمارے پاس آل راؤنڈر ایسے ہیں شردل تھاکور جو پیس کرتے ہیں لیکن میڈیم پیس آپ انہوں کو کہو گے کیونکہ ان کی بال ایک سو چالیس یا بیسیکلی وہ اپنی بال سے وکٹ ضرور لیتے ہیں وہ گولڈے نام ضرور ہیں لیکن زیادہ ورن دے دیتے ہیں وہ کافی رن دے دیتے ہیں تو جس وجہ سے آپ شردل سے obviously زیادہ اوپر ریٹ کرتے ہو ہاردک پانڈیا کو experience زیادہ ہے اور اپنے دونوں بیٹنگ اور بالنگ دونوں ہی یونٹ میں کافی strong بھی ہیں لیکن ہاردک پانڈیا جب بانگنازین کے خلاف injured ہو جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں playing 11 جو ہے وہ ہل جاتی ہے اس کے بعد آپ کے پاس ایک پیسر ختم ہو جاتا ہے آپ کے پاس وہ بندہ جو 10 over فیکتا ہے وہ بندہ جو آپ کو بمرا اور سراج کا کافی اچھا ساتھ دیتا ہے جب آپ پیس یونٹ کی بات کرتے ہو وہ injured ہو جاتا ہے پھر آپ دیکھتے ہو مڑ کر کے شردل تھاکر کی طرف جو بہت اچھی فارم میں نہیں دیکھتے ہیں تو اس کے بعد decision یہ لیاتا ہے کہ شمی کو اندر لائے جائے اور شمی کو آپ جیسے ہی اندر لاتے ہو نیوزی لینڈ کے خلاف اسی نیوزی لینڈ سے جو 20 سال سے آپ کو ہرا پائیتی لگاتار جس سے آپ 20 سال سے نہیں جیت پا رہے تھے دیتے ہیں محمد شامی پہلی بار اس ورلڈ کپ میں کھیل رہے تھے پہلی گین جو فیکتے ہیں اس پر ہی وہ وکٹ لے دیتے ہیں اور وہاں سے جو confidence محمد شامی کے اندر آتا اس ورلڈ کپ کی پہلی بال پہلی وکٹ اور اس کے بعد اس میچ میں پنجا پھر اس کے بعد آپ محمد شامی کو ڈراب کرنے کا نہیں سوچ سکتے ہو حالانکہ میچ سے پہلے محمد جو میچ ہو اس سے پہلے بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ اشون کو لے آؤ کیونکہ سپن تھوڑا سا زیادہ friendly ہے اس پچ پر سپن آپ کو مل رہی ہے اس پچ پر تو یہاں پر اشون کو لانا بہتر ہوگا لیکن اگر آپ اشون کو لے کر آتے تو آپ کے پاس پھر ایک ہی اپائے تھا کہ چاہے آپ سراج کو بٹھاتے یا پھر آپ شامی کو بٹھاتے شامی کو آپ بٹھانے نہیں چاہو گے کیونکہ میچ میں آتے ہی اس نے پنجا لیا تھا پھر نظر جاتی ہے سراج کی طرف لیکن سراج کافی اچھا perform کر رہے ہیں پاور پلے میں انڈیا کے لیے کافی وکٹ لی انہوں نے بیتے ایک سال میں تو آپ ان کو بھی نہیں بٹھانا چاہو گے تو پھر آپ اشون کو رہنے دیتے ہیں اس میچ میں لیکن شامی دوبارہ سے آتے ہیں اور اس میچ میں چار وکٹ لے کر جاتے ہیں دو بہت کروشل وکٹ بہت کروشل ٹائم پر تو پچھلے میں پانچ اس والے میں چار دو میچ میں نو وکٹ لے چکے ہیں شامی اور اسی وجہ سے شامی کو لانا بہت زیادہ فائدہ من رہا اور اب چاروں طرف باتیں شامی کی ہو رہی ہیں اور بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ اگر ضرورت پڑتی ہے کسی پچھ پر یا اگر کسی پچھ پر ضرورت پڑتی ہے اور آپ اشون کو اندر لے کر آتے ہو تو آپ شامی کو نہیں بٹھا سکتے ہو آپ بمراہ کو نہیں بٹھا سکتے ہو چانسز یہی ہیں کہ آپ کو ایک بار سراج کو باہر بٹھانا پڑے گا کیونکہ سراج کو اس چھے میچ میں چھے وکٹ ملے ہیں آج سراج کو ایک بھی وکٹ نہیں مل پایا تو اس ورلڈ کپ میں سراج کہیں نہ کہیں اتنے گھا تک ثابت نہیں ہوئے ہیں تو شامی نے اپنی پرفارمنس ایک بار پھر سے جواب دے دیا ہے آپ کو شامی کی یہ پرفارمنس کیسی لگی شامی کا یہ چار وکٹ لینا کیسا رہا ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کرتا جائیں